موسیقی 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 راجے کا درجہ پچھڑے راجیوں کو اگر ملے گا تب کیا فائدہ ہوگا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ جو کیندر اور راجے کا شیئر ہے جو کیندر کی جتنی یوجنہ سرکار کی چلتی ہے اس میں ہو جائے گا نائنٹی ٹین ابھی سکسٹی فورٹی یا فیفٹی فیفٹی تب جیسے ہی ہو جائے گا راجے کو کچھ اور پیسہ بچے گا اور اس پیسے سے وکاس کا اور کام ہوگا تب تیجی سے وکاس کا در بڑھ جائے گا تو بہت تیجی سے یہ ٹھیک ہو جائے گا اور وکسیت ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں جی پی ایسی ریچلٹ بیباد کی ساتھوی سے دسوی جی پی ایسی کی پیٹی پریکشہ میں گڑ بڑی پر آج پا رمیش بیس نے پورے معاملے پر ریپورٹ مانگی ہے تو اسفل ابھیارتیوں کا دھرنا بھی بیچاری ہے یہ ریپورٹ دیکھئے جی پی ایسی ریچلٹ کا بیباد کب ہوگا ختم راجی پا رمیش بیس نے پورے معاملے پر مانگی ریپورٹ ساتھوی سے دسوی پیٹی پریکشہ کی مانگی ریپورٹ جی پی ایسی سچیوں کو بھیجا گیا پتر ابھیارتیوں نے کی تھی گڑ بڑی کی شکایت راج جی پال کے ناف سوپا تھا گیاپن جی بی ایسی ریچلٹ ویباد میں کئی نئے موڑ سامنے آ رہے ہیں یہ ویباد اس بار تب اٹھا جب ساتھوی سے دسوی پیٹی پریکشہ میں ایک ہی سریل لنبر والے کئی ابھیارتی سفل گوشیت ہوئے ابھیارتیوں نے سوال اٹھایا کہ سریل لنبر سے اتنے ابھیارتیوں کا چیان کیسے ہو سکتا ہے آ روپ لگا کہ ساہیب گانچ اور لوہر دگا کے سنٹر پر پریکشہ میں بیٹھے اپھیارتی سریل کرمانگ سے اس پریکشہ میں اترین ہوئے اب اس پورے ماملے پر پیٹی پریکشہ میں گڑبڑی پر راججپا رمیش بیس نے پورے ماملے پر ریپورٹ مانگی ہے اس سمبند میں راجبھون کی اوڑ سے جیپی ایسی سچیو کو پتر بھیجا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پیٹی کے ماملے میں گڑبڑی کی شکایت ملی ہے اس کے سب ہی بندوں پر لکھیت جواب دے اس ماملے کو لے کر ابھیارتیوں نے راجبھون کو گیاپن سوپا تھا راجبھون نے گڑبڑی کی شکایت اور گیاپن کی پرتیبی جیپی ایسی کو بھیجی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جو بھی مہا مہیم کو ہم کوٹی کوٹی دھنوات دینا چاہتے ہیں کہ جہاں جیپی ایسی سننے کو تیار نہیں تھا اس کو مہا مہیم نے کہا ہے اور وہ بندووار جو ہے ان کی گلتیوں کو میں نے ان کو بھی دیا تھا جیپی ایسی کو بھی دیا تھا آپ بتائیں کہ پورے بھارت میں پورے بیش میں پریچھا لینے کا اوچیت کیا ہے پریچھا لے کر کے اگر جدی ہماری کوپی پریچھا جیپی ایسی تک پہنچتی نہیں ہے تو بینا کوپی جانچے ہوئے لڑکے کو پاس کر دیا جاتا ہے تو میری کوپی گئی کہاں اور میں بتا رہا ہوں ابھی تو سنتاون کا میں نے دیا تھا اسے سنتاون کا مان رہے ہیں لگ بگ ان کے پاس پچاس ہزار لڑکوں کا کوپی نہیں ہے یہ کوپی گیا کہاں پریچھا لیے کیوں کوپی جو ہے وہاں گائب کرنے والے دوسری ادھیکاریوں پر کیا کروائی کی گئی اور ابھی تک پریچھا رد کیوں نہیں کی گئی اس سے پہلے جیپی ایسی نے ساتھوی پیٹی پریچھا کی جانچ کے بعد ان چار سفل ابھیارتیوں کو اسفل گوشت کیا جیپی ایسی نے ان ابھیارتیوں کا کرمانگ جاری کرتے ہوئے پھیل ہونے کا کارنا بتایا یہ پھیل ابھیارتی وہی رہے جو پروع میں لگاتار کرمانگ سے اترین ہوئے تھے اور جیپی ایسی کی پیٹی پریچھا میں پاس سبھیارتیوں کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے ابھیارتی پریدشن کر رہے تھے جیپی ایسی کا نوسار پیٹی پریچھا میں شامن سنتاوان ابھیارتیوں کی کوئی مارشیٹ آئیوک کو نہیں ملی تھی لیکن پریچھا میں ان ابھیارتیوں کی اٹینڈنس بنی ہوئی تھی اس لیے ان 49 سبھیارتیوں کو کٹ اپ مارکس کے برابر انک دے کر اترین کر دیا گیا تھا جبکہ یہ آٹھ ابھیارتیوں کو انکانوں سے پھیل گوشت نہیں کیا گیا اس ماملے کی شروعاتی دور میں ابھیارتی سڑکوں پر اترے لاتھیا کھائی راجع کی سیاست بگرمائی بیجے پی نتاؤں کو موقع مل گیا ابھیارتیوں کی رہنمائی کر سرکار کو گھیرنے کا جیپی ایسی کے چیئرمن نے بات کے کرم نے یہ بات کو سکار کیا کہ آنسک روپ سے دربڑی ہوئی ہے آپ لوگوں نے جو سٹھ دیا ہے اس کو ہم جانچ کرائیں جانچ کرانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کہیں دے بڑی جیپی ایسی سے ہوئی ہے چار دن کا اس کے لیے انہوں نے سمیہ لیا ہے لکھت روپ سے ہم لوگوں کو جواب دیں گے چار دن کے جواب آ جانے کے بعد ہم لوگ اس کی سمیچھا کریں گے اور سمیچھا کے اوپران جو ہمارے چھاتر ہیں جو ہمارا چھاتر یونین ہے وہ بیٹھ کر کے تیہ کرے گا کہ کس طرح سے آگے پروسیڈ کرے گا راجے کے راجپار امیش بیس نے جیپی ایسی کے چیئرمن امیتاب چودری کو بھی طلب کیا تھا اس کے بعد جیپی ایسی پی ٹی ریجلٹ دوہ سر اکیس میں دھاندھلی کے آروپوں کے بعد چیئرمن امیتاب چودری راجپار سے ملنے کے لیے راجبھون پہنچے تھے ملاقات کے بعد جب لوٹے تو میڈیا کو کہہ دیا مسکراتے رہیے سب کا جواب مل جائے گا سب کے اتر میرے چہرے پہ ہے جیپی ایسی ریچلٹ کو لے کر آروپ لگنے کے بعد کئی سفل ابھیارتیوں کو پھیل بھی کیا گیا لیکن سوال یہی ہے کب تک آپ پاس کو پھیل یا پھیل کو پاس کرتے رہیں گے حالانکہ جیپی ایسی بھی کوشش کرے گا کہ ایسی کوئی گلتی نہ ہو جس سے ابھیارتیوں کے میریٹ کے ادھار پر انہیں پڑی نام نہ ملے اور جیپی ایسی پھر کسی بیوادوں میں نہ فسے چلے ایک بریک کا وقت ہو چلا ہے بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایسی کرمیوں کا درد